پنجاب حکومت کو وفاق سے بڑا رلیف مل گیا ہے وفاق نے پنجاب پنجاب کو پانچ لاکھ ٹرن ایمپورٹڈ گندم فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا اقتصادی رابطہ کمیتی کے آئندہ اجلاس میں اب باسابتہ طور پر منظوری دی جائے گی نزوان آصف ہمارے ساتھ موجود ہے مسید ان سے جان لیتے ہیں نزوان بتائیے گا ہم فیصلہ سامنے آیا ہے جی برکل یہ آپ نے سیکھ ہے کہ بہت یہاں فیصلہ ہے پنجاب کے لیے کیونکہ پنجاب وزشتہ کئی ماہ سے گندم کی کمی کا شکار ہے اور محکمہ خوراک پنجاب کے پاس محدود مقدار ہونے کی وجہ سے پرول میں اس کو بھی محدود کوٹا دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بازاروں میں سرکاری آٹک کی دستیابی وجہ ہے وہ کم ہے اس حوالے سے پنجاب وکومن نے چند روز قبل وفاق سے درخواست کی تھی کہ ہمیں دس لاکھ سن گندم دی جائے تاہاں وفاق نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس یہ مقدار موجود نہیں ہے آپ دوبارہ سے ہمیں درخواست دیں جس پر گزشتہ روز وفاق کو پنجاب سے نئی درخواست محصول ہو گئی ہے جس میں پنجاب وکومن نے پانچ لاسٹن ایمپورٹڈ گندم جو ہے وہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے وفاق نے اس کی منظوری دے دی ہے اچھا دی رابطہ کمیٹی کے آئندہ جلاس میں منظوری کے بعد آئندہ ماہ سے پنجاب کو ایمپورٹڈ گندم کی فراہمی شروع ہو جائے گی جس سے پنجاب میں سرکاری گندم کے ذخاہت جو مستحقم ہوں گے اور آئندہ فصل تک جو پنجاب میں ہے فراہمی شروع کوٹا وہی بڑھتا رہے گا جی رزوان آصف اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا